مختار انساری کی موت کے بعد سے کئی قصے اور کہانیاں سامنے آ رہے ہیں لیکن ہم جو آپ کو ایک مختار انساری سے جڑا قصہ سنانے چاہ رہے ہیں وہ ٹی وی نائن کے سینئر پترکار کی آنکھوں دیکھی ہے چلیے جیسا انہوں نے ہمیں بتایا اسی طرح ہم بھی ہو بہو آپ کے سامنے اس قصے کو پیش کرتے ہیں دراصل یہ قصہ سال دوہزار تین کا ہے اس وقت مختار انساری کا پتا لخنو جلہ کی جیل ہوا کرتا تھا یہ مختار انساری کا سورنیم کال مانا جاتا ہے سبا بسپا کے راج میں جو وہ چاہتا تھا وہی ہو جاتا تھا افسروں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کی وہ اسے کچھ بھی منع کر پاتے یا پھر اس کے راستے میں آ پاتے اگر کسی نے اس کی شان میں گستاکی کی تو اسے فوری سزا بھی مل جاتی تھی ایسے کس سے کم ہی پائے جاتے ہیں جب کسی افسر نے مختار کی بات کو منع کر دیا ہو اور اسے پکتہ کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے یہ قصہ پیش کر رہے ہیں دراصل اس وقت راجہ میں بسپا کی سرکار تھی اور مایوٹی اتر پردیش کی سی ایم ہوا کرتی تھی میں روز کی طرح ڈی جی پی دفتر پہنچا بائیک کھڑی کرنے کے بعد میں افسروں کے بلوک کی اور بڑھ ہی رہا تھا تب ہی میری نظر گیٹ پر پڑی وہاں مختار انساری گالی سے اتر کر انگڑائی لے رہا تھا ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار چاروں اور دکھا ڈی جی پی دفتر میں پھر وہ گھز گیا اس کے ساتھ ہی کچھ پولیس کرمی اور گرگے بھی موجود تھے کسی بھی پولیس کرمی نے اسے یا اس کے گرگوں کو روکنے یا انٹری کرانے کی زہمت تک نہیں اٹھائی میں اب بھی اسی بھیڑ کا حصہ تھا اس زمانے میں ڈی جی پی دفتر ڈالی باگ میں ہوا کرتا تھا جہاں ڈی جی پی کا آواز ہے گیٹ میں گھستے ہی بائے ہاتھ پر افسروں کے بیٹھنے کا بلوک ہوا کرتا تھا قریب دو دردن سے زیادہ لوگ مختار کے ساتھ افسروں کے بلوک کی اور بڑھے سیڑیوں سے ہوتے ہوئے مختار سیدھے پہلی منزل پر پہنچا وہاں آئی جی رینگ کے کئی افسر بیٹھا کرتے تھے لیکن اس کا سواگت کرنے کے لیے ایک آئی جی خود اپنے دروازے پر تھے مختار زمیت پوری بھیڑ کمرے میں گھسی آئی جی بیٹھنے کا نوروت کرتے ہیں اس سے پہلے مختار نے اپنے گرگے سے لشٹ لی جس میں تین چار پنوں پر کچھ سپاہی دیوان اور دروگہ کے نام تھے ان کا تبادلہ ہونا تھا یہ کام اس زمانے میں آئی جی پرشاسن کیا کرتے تھے کھڑے کھڑے مختار نے لسٹ آئی جی کو سوپتے ہوئے پوچھا کہ کوئی دکت تو نہیں ہوگی نا آئی جی صاحب اس دن مختار میڈیکل چیک اپ کے لیے کنگ جورج میڈیکل کالیج کے لیے جیل سے انکلا تھا جب وہ ڈی جی پی دفتر میں تھا تو میں نے اپنے چھایاکار ساتھی کو میسج کر دیا تھا کہ ڈی جی پی دفتر سے نکلتے ہوئے مختار انساری کی تصویر میرے ساتھی نے کیمرے میں قید بھی کر لی اس سمیں نیجی سمچار چینلوں کی یہ والی بھیڑ نہیں تھی پر کچھ ساتھی وہاں پر پہنچ چکے تھے وہ کچھ پوچھنے یا ریکوڈ کرنے کی کوشش کرتے لیکن مختار نے خود ہی کیمرہ بند کرنے کا لگ بھگ خکم سے سنا دیا گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس اپنے دارالشفاہ استحط سرکاری آواز پر پہنچا اصل میں قانونی روپ سے یہ بات مختار کے خلاف جاتی کہ میڈیکل کالیج کے نام پر جیل سے باہر نکلا اور کوئی ویقتی ڈی جی پی دفتر میں افسروں سے مل رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے وجہ کوئی کانٹروورسی ہو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ فوٹو کا پرنٹ مجھے دیجئے جس سے میں اسے اپنے بوس کو دکھا سکوں شام کو بوس آئے تو میں نے انہیں پورا قصہ بتایا اور میں نے خبر بنائی اور اسے چھاپنے کا نورود بھی کیا جو تھوڑی سی نانکر کے بعد بوس نے علاو کر دیا خبر چھپی اور بعد میں اس کی شکایت مختار نے مجھ سے کی اصل میں اس کا نیٹورک اتنا شٹرونگ تھا کہ ساری چیزیں اس کے ٹپس پر ہوتی تھی ڈی جی پی آفیس سے نکلتے ہوئے اس کے پاس یہ سوچنا تھی کہ ٹی وی چینلوں والوں کو تو روک لیا لیکن ایک امک چھایاکار ساتھی نے فوٹو لے لی ہے ویدھان سبھون کے سامنے جہاں آج سی ایم آفیس ہے اس زمانے میں یہ دھرن ستھل ہوا کرتا تھا یہیں شہر بھر کے فوٹو گرافر ساتھی اکتر ہوا کرتے تھے کسی سوچنا کے آنے پر یہیں سے ایک ساتھ کافلہ رفانہ ہوتا تھا اسی کے بغل میں دارالشفا ہے مختار کو پتا تھا کہ چھایاکار یہی ملتے ہیں اور اس نے میرے ساتھی کو کھوجنے یا بلانے میں ذرا وقت نہیں لگایا یہاں یہ علیخ کرنا ضروری ہے کہ مختار میڈیا کو سیدھے دھمکی نہیں دیتا تھا بے ہتیار سے بات چیت کرنا اس کا انداز تھا میڈیا کے ساتھ وہ بڑے سہش طریقے سے بات کیا کرتا تھا اس واقعے کے بعد میری لخنو جیل میں اس سے ملاقات ہوئی تب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا وہیں خبر چھاپنے کی شکایت بھی اس نے کی وہیں بھی مسکراتے ہوئے اس سمانے میں جتنے بھی سنگٹھت گروہ تھے وہ میڈیا کے کسی ساتھی کو سیدھے نقصان نہیں پہنچاتے تھے تو یہ تھا وہ قصہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختار انساری کا اس وقت میں کس طرح کا رسوخ تھا تو پلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک کریں اور اسی طرح کی تمام چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ جھوٹے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل کے ساتھ